بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ہم قصبہ بھے سوڑی شریف زلہ رامپور اتر پردیش بھارت کی ایک ایسی مشہور و معروف روحانی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہیں جس نے ایک چھوٹے سے قصبے میں روحانیت و تصوف کی شما روشن کر کے ہزاروں بندگانے خدا کے دلوں کو اس نور سے معمور فرمایا وہ مبارک ہستی ہیں سلطان الاولیاء حضرت صوفی محمد حسن شاہ علیہ الرحمن ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان الاولیاء خاجہ حسن علیہ الرحمن کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی جامع سوان عمری بیان کریں گے جس سے یقیناً آپ کے عقیدت مندوں اور نیاز مندوں کی روح جھوم اٹھے گی اور ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں ہماری شامل حال ہوں گی حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ کی پیدائش بارہ سو پچانوے ہجری مطابق اٹھارہ سو اٹھتر ایسوی کو قصبہ بھیسوڑی شریف زلہ رامپور یوپی میں ہوئی آپ انساری برادری سے تعلق رکھتے تھے مگر آسودہ حال گھرانے کے فرد تھے کئی پشت سے آپ کا آبائی پیشہ زمینداری اور کاشتکاری تھا جس کی وجہ سے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی چنانچہ آپ کی ابتدائی زندگی بڑے ناز و نیم اور خوشحالی کے ساتھ بسر ہوئی آپ کے والد کا نام شیخ رمضان علی تھا آپ کا گھرانہ شروع سے ہی اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا بہت معتقد تھا آپ نے ابتدائی تعلیم اسی قصبہ بھیسوڑی کے اساتذہ سے حاصل کی اور پھر سلسلہ کلندریہ کے ایک بزرگ حضرت مستان شاہ جو کیمری میں رہتے تھے ان کی صحبت میں رہنے لگے آپ کو حضرت مستان شاہ سے بہت عقیدت تھی اور حضرت مستان شاہ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے آپ نے ابتدائی دور میں حضرت مستان شاہ سے کافی فیض حاصل کیا حضرت مستان شاہ علیہ الرحمہ کا وصال موزہ کیمری زلہ رامپور میں ہوا وہیں آپ کا مزار واقع ہے آپ ایک غیبی اشارے پر سلسلہ ابوالعیہ جہانگیریہ میں سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے آپ کا سلسلہ سلسلہ ابوالعیہ ہے جو سیدنا امیر ابوالعیہ احراری کی ذات گرامی کی جاری منصوب ہے سیدنا امیر ابوالعیہ بنیادی طور پر نقش بندی ہیں آپ اپنے چچا حضرت امیر عبداللہ احرار کے دست حق پرست پر سلسلہ نقش بندیہ میں داخل ہو کر اجازت و خلافہ سے سرفراز ہوئے اس کے علاوہ امیر ابوالعیہ کو بطریقہ اوائسیہ حضرت خواجہ میندین چشتی اجمیریہ سے سلسلہ چشتیہ کا فیضان حاصل ہوا ہے اس وجہ سے آپ کی ذات مجمع البحرین تھی آپ کی ذات میں نقش بندی شان اور چشتی رنگ ڈھنگ نمائیا تھا حضرت منم پاک باس کے ذریعے سلسلہ آلیہ ابوالعیہ میں قادری فیضان کا آغاز ہوا اس درہ سلسلہ ابوالعیہ قادری چشتی اور نقش بندی فیضان کا مرکب بن گیا پانچ سال بعد ہی خواجہ حسن علیہ الرحمن کے مرشد کامل حضرت نبی رضا شاہ علیہ الرحمن کا تیرہ سو انتیس حجری مطابق انیس سو دس عیسوی کو لخنو میں وسال ہو گیا آپ کا مزار شریف لخنو میں مر جائے خلائق ہے حضرت نبی رضا شاہ کے وسال سے پورے سلسلے میں ایک کورا مچ گیا خصوصاً حضرت خاجہ حسن کی حالت بیان سے باہر تھی آپ کی تو دنیا ہی تاریخ ہو چکی تھی اسی بیجینی اور استراب کی حالت میں آپ اپنے دادا مرشد فخر العارفین حضرت مولانا عبدالحی چاٹگامی کی خدمت میں بنگلہ دیش حاضر ہوئے وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ کے مرشد حضرت نبی رضا شاہ علیہ الرحمن کے چھوٹے بھائی اور خلیفہ حضرت صوفی شاہ انعیت حسن ہیں آپ نے حضرت شاہ انعیت حسن کے دست حق پر بیعت کی اور مجاہدات و مجادلات میں مصروف ہو گئے پیرو مرشد نے اپنی توجہ خاص سے آپ کو چند روز میں ہی درویش کامل بنا دیا آپ کو خرقہ خلافت عطا ہوا اور مرشد کی جانب سے یہ بشارت بھی عطا ہوئی کہ آپ کے ذریعے سلسلہ جہانگیریہ میں عالمگیر توسی ہوگی اور آپ سے ہزاروں بندگان خدا راہِ ہدایت پائیں گے آپ نے اپنے پیرو مرشد کو اپنے ہاتھ سے ایک ٹوپی سی کر دی جسے آپ کے مرشد نے قبول فرمایا اور فرمایا یہ ہمارے سلسلے کے مریدوں کا تاج ہے آج بھی آپ کے سلسلے سے باوستہ افراد اسی طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں جو آپ کے سلسلے کی پہچان ہے آپ آملِ کامل زاکر و شاغل مقربِ ذلجلال صاحبِ وجد و حال اہلِ یقین اربابِ طریقت واقفِ رموزِ حقیقت حاجیِ حرمین شریفین فدائے رسول السعلین صاحبِ دل اہلِ درد سوفیِ باسفا تھے صاحبِ کشف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صاحبِ کرامت بھی تھے آپ سلطانِ الولیاء اور مخدوم الاسفیہ کے القاف سے یاد کیے جاتی ہیں فقرہ سے مل کر آپ کا دل بہت خوش ہوتا تھا نظر پرتاسی رکھتے تھے اور ہر وقت ذکر و شغل میں مشغول رہتے تھے آپ بزرگانِ سلف کے طریقے پر گامزن تھے محفلِ سما کے کافی شوقین تھے اور عالمِ کیفیت میں وجد و رخص فرماتے تھے آپ چہل کاف کے عامل تھے اور مریدینِ سلسلہ کو اسے پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے آپ کے بے شمار مرید اور لا تعداد خلفہ ہوئے ہیں جو ملک اور بیرونِ ملک میں پھیلے ہوئے ہیں آپ نے سلسلے کی نشر و اشاہت اور مخلوقِ خدا کی رشد و ہدایت کے لیے رامپور کے قریب کے قصبات کے ساتھ ساتھ بریلی، پیلی بھیت، شاہ جہاپور، بدانیو، بارہ بنکی، لکنو، ممبئی، علیگر، فروزباد، آگرہ وغیرہ کا سفر کیا اور ہزاروں بندگانِ خدا کو راہِ طریقت کی رہنمائی فرمائی آپ تمام عمر شب و روز اسی فکر میں رہتے کہ جس طرح بھی ہو مخلوق کا رشتہ خالق سے قائم ہو جائے قصامِ ازل نے آپ کو اسی لیے بنایا تھا اور یہ خدمت آپ کے ذریعے انجام پذیر ہونی تھی سو ہو کر رہی آپ کی پوری عمر اسی بامقصد سفر میں بسر ہوئی سال بھر میں دو یا تین مرتبہ آپ اپنے دولت خانے مرشد نہ کر بھے سوڑی شریف تشریف لاتے تھے سفر کے دوران اگر کوئی مرید یا متقد آپ کو کوئی نظر یا تحفہ پیش کرتا تو اسے قبول کر کے دوران سفر ہی کسی اور کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے اپنے پاس کچھ نہ رکھتے اور نہ گھر میں کچھ لاتے خاکساری اور آجزی آپ کے مزاج میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ آپ مریدوں کے ساتھ زمین پر آرام کرنا پسند کرتے تھے مریدوں کے اسرار کے باوجود آپ تخت یا نمائی مقام پر بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تھے آپ کے حلقہ ذکر میں بہت بھیڑ لگتی تھی اور آپ کے ذکر کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا تھا کہ نوجوان تک تھک جاتے تھے مگر آپ کی جولانی اور کیفیت میں فرق نہیں آتا تھا بلکہ ذکر جتنا لمبا ہوتا جاتا آپ پر اتنی ہی شباب کی کیفیت تاری ہوتی جاتی تھی آپ کی صیرت اخلاق نبوی کا پیکر تھی آپ اجزو انکسار کا نمونہ تھے کبھی جلال نہ فرماتے بلکہ اگر کوئی آپ پر اپنی ناسمجھی کی بنا پر کبھی تنقید بھی کر دیا کرتا تو مسکرا کر اسے برداشت کر لیا کرتے تھے اسے جواب نہ دیتے نہ اس کا برا کرنے کی سوچتے بہت بار ایسا ہوا کہ وہی لوگ جنہوں نے آپ کی نقطہ چینی کی تنقید کی حاضر خدمت ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کے آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے آپ سادہ مزاج تھے کبھی نمائش و نموت کو پسند نہ فرماتے تھے آغاز شباب میں آپ نہائیت نفیس اور زرک برک لباس پہنتے تھے لیکن جب سے دنیا سے کنارہ کش ہو کر فقیری اختیار کی تو تمام شان و شوقت کو رخصت فرما دیا پھر تو جیسا مل گیا ویسا پہن لیا آپ فرماتے تھے کہ لباس معرفت کے سامنے تمام لباس کم قیمت ہیں جس کو یہ لباس مل گیا اسے دوسرے لباس کی طرف توجہ نہیں رہتی آپ کی کئی اولادیں ہوئی مگر کوئی حیات نہ رہی مشیعت عیزدی کو حضرت قبلہ کی ذات گرامی سے روحانی اولاد کا وسیع سلسلہ چلانا مقصود تھا اسی لئے اولاد زاہری کو بشپن میں ہی آگوش رحمت میں لے لیا حضرت سلطان الاولیاء نے بھی مشیعت عیزدی کے سامنے برزا و رغبت سر تسلیم خم کر دیا اور سلسلہ آلیہ جہانگیریہ کو آپ نے کونین کی نمت قرار دیا پھر زندگی کی آخری ساس تک یہ عظیم الشان مقصد آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکا آپ سے بہت سے کشف و کرمات کا ظہور ہوا آپ سے بہت سے کشف و کرمات کا ظہور ہوا جس کی تفصیل آپ کی سوانے نگار یزدہ میں مذکور ہے اپنی حیات میں ہی سلطان الاولیاء نے اپنے بھانجے شہید ملت حضرت خاجہ عبدالعزید شاہ علیہ رحمہ کو اپنا سجادہ مقرر فرمایا جن کی سرپرستی میں سلسلہ آلیہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا آپ کا وصال چھ جوادی الاولہ تیرہ سو اناسی ہجری مطابق آٹھ نومبر سن انیس سو انسٹھ ایسیوی کو مرشد نگر بھیسوڑی شریف تحصیل ملک زلا رامپور میں ہوا آپ کا مزار اسی قصبے میں اپنے مرشد حضرت صوفی انایت حسن اشاہ کے قریب ایک عظیم و شان خانقہ کے اندر زیارت گاہ عوام و خواس ہے ہر سال چھ جمادی الاولہ کو آپ کا عرص بڑے آلہ پیمانے پر منعقد حصہ ہے جس میں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے آپ کے سلسلے کے مرید و عقیدت مند اور صوفی حاضر ہو کر آپ کے فیضان سے ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظہر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی بھی کریں ہمارے چینل محفلے اولیہ کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ